بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں آفرین اور آج ہم بنا رہے ہیں پیزا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی سوفٹ اور پرفیکٹ ڈو بنانے کا طریقہ اور اس کی سارے سٹیپس اور اس کی سارے سیکرٹس بتاؤں گی جس سے آپ پیزا کو بہتر اندالت میں بنا سکیں گے دیکھیں کتنا پرفیکٹ بنائیں اور اس کی پیاری سوندی سی خوشبو پوری گھر میں پھیلی رہی ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو لیٹس سٹارٹ تین کپ میدہ تری ٹی بل سپون اویل ٹو ٹی بل سپون شگر اور ون ٹی سپون نمک ایک انڈا اور ون ٹی سپون بنیل ایسنس اور اب میں نے یوز کیا ہے ایک پیکٹ ایسٹ میں ہمیشہ ایسٹ کا ساشے ہی یوز کرتی ہوں اس لیے کہ جو ہم زیادہ لے لیتے ہیں نا جو وہ زیادہ دیر تک افیکٹیو نہیں رہتا ہے یہ ایک بار میں یوز ہو جاتا ہے اس میں ون این ہاف ٹی بل سپون ہوتا ہے ایسٹ اور یہ ایک دفعہ کی استعمال کیلئے کافی بہتر رہتا ہے اور اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اب میں نے یوز کیا ہے نیم گرم پانی اچھا کچھ لوگ ایسٹ کو پانی میں پہلے سے ملا لیتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آٹے میں بھی یا میدے میں بھی ڈائریک بھی اچھا کام کر لیتا ہے وہ ہی ریزلٹ ہوتا ہے اس کا یہ تھوڑا سو اور میں نے نیم گرم پانی ایٹ کیا اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اچھا کچھ لوگ اس میں دہی بھی ملاتے ہیں اور اگر دہی دہی صحیح رہتا ہے لیکن اگر دہی نہیں ہے تو آپ انڈا یوز کر سکتے ہیں انڈے کا بھی وہی ریزلٹ ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس انڈا بھی نہیں ہے تو آپ بس آئل کی مقدار کو تھوڑا سا بڑھا لیں تو اس کا ریزلٹ ویسے ہی ہوتا ہے سوفٹ اور بہت اچھی لوگ بنتی ہے اس کو خوب اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں بہت زیادہ ہارڈ نہیں رکھنی سوفٹ رکھنی ہے اور اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں سمودھ ہو گئی ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے رکھ دینا ہے تین سے چار گھنٹے کے لیے ہاں جی اب کرتے ہیں میری نیشن یہ ہاف کیجی بونلیس چکن ہے اس میں میں نے یوز کی ایک چمچ نمک ایک تی سپون لال مرچ ایک تی سپون زیرا اور دھنیا پاورڈر ایک تی سپون کٹی وی لال مرچ اور ایک تی سپون میں نے تک کا مسالہ یوز کیا تھا یہ آپ اپنی مرضی سے اپنا کوئی بھی پسند کا مسالہ ڈال سکتے ہیں اب میں یوز کر رہی ہوں چیلی سوس ٹو ٹی بل سپون میں نے یوز کیا ہے اب میں نے یوز کرنا ہے ٹو ٹی بل سپون کوکنگ آئل یہ اس کو پھر اچھی طرح سے ہم نے مکس کر دینا ہے اسے بڑی زبردست سی میری نیشن ہو جاتی ہے اور یہ مسالوں کو ایبسورب ہونے میں ہیلپ کرتا ہے یہ اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ہم نے مکس 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 ہو گیا ہے اور تھوڑی دیر کیلئے اس کو چھوڑ دینا ہے چلیں جی نیکس پروسس اس کو اب ہم نے پکانا ہے اس کو زیادہ دیر نہیں لگتی پکنے میں یہ سارا میں نے نکال دیا اور اس کو تھوڑی دیر یہ اس کو تھوڑی دیر پکانا ہے ہم نے بس اس کا پانی تھوڑا سا خوشک کرنا ہے اور بھوننا ہے بہت زیادہ نہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ پانی اس میں سے نکال رہا ہے تھوڑا سا پانی میں نیٹ کیا ہے اس میں اس لئے کہ ہمیں بہت زیادہ سکانہ نہیں ہے جوسی چاہیے یہاں پہ ڈھک دیتے ہیں اور تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں جب تک کہ یہ گل جائے یہ دیکھیں یہ گل گیا رہا تھا ٹائم نہیں لگا اس میں یہ جوسی اور بہت زبردستہ بنا ہے یہ میں نے ویجیٹیبلز جوس کیا ہے شملہ میٹچ اور پیاس اور اس کو زیادہ دیر میں نے پکایا نہیں ہے بس اس کو ہلکا سا سوتے کیا ہے یہ ہلکے سے نرم ہو گئے اس کے بعد میں نے چلا بند کر دیا یہ ہو گیا ہماری ٹوپنگ تیار یہ دیکھیں یہ بس یہ ہماری دو جو کہ رائز ہو چکی ہے اب ہم نے کرنا ہے نیکس پروسس ایک پیزا پلیٹ کو اچھی طرح سے گریز کرنا ہے اچھی طرح سے تاکہ ہر جگہ لگ جائے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے لینے ایک پیڑا قدرے موٹا اس کو اچھی طرح سے بیلنا ہے بہت زیادہ بارک نہیں کرنا ہے یہ اتنی مٹائی ہونی چاہی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ بس تھوڑا سا آپ اس طرح کر کے ہم نے رکھنا ہے پیزا پلیٹ کے اندر اور اس کو سیٹ کر دینا ہے اچھی طرح سے سیٹ کرنا ہے اس کو یہ ہو گیا سارا اس کے بعد ہم نے ایک فوک سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ٹیپ ٹیپ کرنا ہے تاکہ یہاں سے کچھا نہ رہ جائے اب میں نے یوز کیا ہے پیزا ساوس ٹماتو کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہ سارا مسالہ اس کی اوپر ڈال دینا ہے یہاں پہ آپ مشرومز اور آلو بھی یوز کر سکتے ہیں یہ چیز یوز کر رہی ہمیں یہ وہی چیز ہے جس کی میں نے آپ کو ریسی بھی بتائی تھی یہ یہ اچھی طرح سے اس پہ پھیلا دینا ہے کناروں پہ نہیں لگنا چاہیے وہ ہو گیا یہ ہے یہ دیکھیں اب ہم نے رکھنا ہے اس کو پیک کرنے کے لیے پری ہٹنگ کے بعد ہم نے رکھ دیا اس کو یہ دیکھیں پتیلے میں میں نے رکھ دیا ہے اور ٹونٹی منٹ میں یہ ہو گیا ہے فیفٹین سے ٹونٹی منٹ میں ہو جاتا ہے یہ یہ آگ گیا وہ شہکار جس کا تا انتظار یہ زبردست بنائے اور اچھی سی زبردستی خوشبو آ رہی ہے بہت زبردست یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے کتنا آرام سے کٹ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست بنائے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی